ڈاکٹر حمید اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انیس سو اٹھاون یا غالباً ساون کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص ان کے پاس آیا جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکے ان کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ ہر روز دو چار لوگ ان کے پاس آتے اور وہ اسلام قبول کرتے تھے وہ بھی ایسا ہی دن تھا کہ ایک صاحب ہے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کر دیا اپنی بعض کتابیں انہیں دے دیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا تو وہ ضرور اسے پوچھا کرتے کہ اس اسلام کی کیسے چیز نے متاثر کیا ہے 1948 سے 1996 تک ڈاکٹر صاحب کی دست مبارک پر آسن دو افراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے تھے عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے ان میں نسبتاً زیادہ اہم اور نئی باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس کلم مند کا لیا کرتے تھے اس شخص نے وہ بات بتائی جو ڈاکٹر صاحب کے باقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نویت کی تھی اور انتہائی حیرت انگیز تھی اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے رشاد تھا کہ میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فنی ریہ نہیں دے سکتا تھا ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میرا نام زاغ زلبیر ہے اور میں فرانسیسی بولنے والی دنیا میں سب سے بڑا موسیقار ہوں میرے بنائے اور گئے ہوئے گانے اور ریکارڈ فرانسیسی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا جب میں وہاں پہنچا تو لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہائیت خموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے جب میں جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ موسیقی دنیا میں بہت اونچی چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں میں نے خود آوازوں کی جو دھنے اور ان کا جو نشے وہ فراد اجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بہت آگے ہے بلکہ موسیقی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت ترکار ہے میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی اجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور یہ اس کی دنیا آخر کس نے ترتیب دی ہیں جب میں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہیں تو سب نے مجھے اشارے سے منع کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے پھر خاموش کر دیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران وہ مجھے فن موسیقی کی کچھ اصلاحات بھی سمال ملا رہا تھا جیسے میں واقف نہیں تھا لیکن فن موسیقی میرے لیے میدان نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران وہ فن موسیقی کی کچھ اصلاحات بھی سمال کر رہا تھا جیسے میں واقف نہیں تھا کیونکہ فن موسیقی میرا میدان نہیں کیسے سے مختصر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور یہ آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلان کاری کی تلاوت ہے موسیقار نے کہا یقینا یہ کسی کاری کی تلاوت ہوگی یعنی کسی نے اسے پڑھا ہے اور یہ قرآن ہوگا مگر اس کی یہ موسیقی یعنی دھونے کیسے نے تردیب دی ہیں وہاں موجود حاضری نے بیق زبان وضاحت کی کہ نہ یہ دھونے کسی نے بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ کاریسہ موسیقی سے واقف ہیں اس موسیقار نے جواب میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھونے کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں لیکن اسے یقین دلیا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھون یعنی فن موسیقی سے کوئی تعلق نہیں یہ فن تجوید ہے اور یہ بلکل الگ چیز ہے اس نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تجوید اور کرات کا یہ فن کا بیجاد ہوا اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو چودہ سو سال سے چل آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تو فن تجوید کی اصول بھی ساتھ بتا دیئے اس پر موسیقار نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید کی اس طرح تعلیم دی ہے جیسا کہ میں نے بھی سنا ہے تو پھر یہ بلا شبہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے کہ فن موسیقی کے جو قوائد و ذوابت اس طرز قیرت میں نظر آئے ہیں وہ اتنے عالی اور عرفہ ہیں کہ دنیا میں ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچی ڈاکٹر حمداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس شخص نے کہا کہ جو بعد میں نے اور بھی قرآن کی تلاوت میں قرآن سنا اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی کاریوں کی تلاوت میں قرآن سنا مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھ رہا کر سنا اور مجھے یقین ہو گئے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والی یقین اللہ کے رسول تھے اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا اس لیے کہ میں موسیقی کے فن کو جانتا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک الجزائری مسلمان جو کہ پیرس میں زیرہ تعلیم تھا اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اس سے دینی تعلیم دے تقریباً ڈیڑھ ماں بعد دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان سے مولوم ہوتے تھے الجزائر مولم نے مجھے بتایا کہ یہ نامسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ شکوک کا اظہار کرتا ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اس بنیاد پر یہ شخص ایمان لیا تھا وہ بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی اب اس کے شکوے کا جواب میں کیا دوں اور کیسے دے سکتا ہوں لیکن اللہ کا نام لے کر اسے پوچھا بتاؤ تمہارا شک کیا ہے اس نئے مسلمان نے بتایا کہ کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بائی نہ ہی یعنی کہ سیم ٹو سیم ہمارے پاس آیا ہے یعنی کہ جیسے شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا پھر صحابہ کے پاس اور ویسا ہمارے پاس آیا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے اب اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی چیز حضف ہو چکی ہے اس نے بتایا کہ صورت نصر مجھے اس نے پڑھائی ہے اور اس میں افواجن اور فسبے کے درمیان خلا ہے جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا وہاں افواجہ پر وقف کیا گیا ہے وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے جبکہ میرا فن یہ کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے تو پیروں تل زمین نگل گئی اور کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس شعبہ کا کیا جواب دوں اور کس طرح اسے مطمئن کروں میں نے دنیا اسلام پر نگاہ دوڑائی تو کوئی ایسا فرد نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے وقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی پریشانی کے بعد اچانک اور یکا یک میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالی نے ڈالی کہ میں بچپن میں جب مکتر میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میرے معلم نے مجھے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا بلکہ افواجن کو بعد کے لفظیں ملا کر پڑھا جائے ایک مرتبہ جب میں نے افواجن پر وقف کیا تھا تو اس پر انہوں نے صدا دی تھی اور سختی سے کہا تھا کہ افواجہ کو آگے والے لفظیں ملا کر پڑھا کریں میں نے سوچا کہ شاید اس سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اتمنان ہو جائے میں نے اسے بتایا کہ آپ جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کتنے ماہر نہیں ہیں دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا یعنی کہ افواجن فسبح بھی حمد ربے کا وصدہ غفر ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ سن کر اس کو میں نے دوسرے کاری کے سپرد کر دیا جیس نے اس شخص کو پورے قرآن مجید کی تعلیم دی وہ وقتاں فوقتاں مجھ سے ملتا تھا اور کہتا تھا واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے زاق زلبیر بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب زندگی گزار کر انیس سو ستر کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا